ہم آپ کو سب سے بڑی خبر دینے جا رہے ہیں جو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجواں ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے اینکر سے پرسوں ایک افتار دینر پہ سات گھنٹے جارے رہنے والی اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہم آپ کو یہ ساری گفتگو آرم بتائیں گے اور یہ کیا اس کے اندر سب کچھ ڈسکس ہوا وہ طرف پولیسی میٹرز ڈسکس ہوئے پولیٹکس ڈسکس ہوئی آہ افسار علم صاحب پر حملہ ڈسکس ہوا اس کے علاوہ دیگر جو آہ امور تھے پاکستان کی فورن پولیسی انڈیا سے ریلیٹڈ ڈسکس ہوئے افغانستان ڈسکس ہوا آہ بیکڈور ٹاکس کیا ہو رہی ہیں وہ ڈسکس ہوئی جبکہ گیلے تیتر کی بیزتی بھی ہوئی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ سب کچھ کیا ہوا آپ کو جبکہ پتہ چلے گا کہ اس کے بعد ملک میں کہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور ہمارا جو فوج کا ادارہ ہے جو بہت انفلونچل ادارہ ہے وہ کس طرح سے سوچ رہا ہے پولیسی میکنگ کس طرح ہو رہی ہے انٹرنل پولیٹکس میں بھی کیا پولیسی میکنگ ہو رہی ہے وہ کہ آرمی چیف جنرل کبردیوید باجیوہ نے یہاں پر کہا کہ ہمارا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہمیں پھر بھی گالی پڑ رہی ہے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو ہم یہ سب آپ کو بتائیں گے اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم کیوں یہ تمام گفتگو لے کے اب آ رہے ہیں آپ کے سامنے کیونکہ دیکھئے ویسے تو یہ گفتگو آف دی ریکارڈ ہوئی انکر سے لیکن ہم نے جب یہ گفتگو کا کچھ حصہ ویٹس ایپ پر لیک کیا گیا اور اس کے علاوہ آج جب فہد حسین صاحب نے ایک ڈان میں ایک سٹوری کی ہے اسی گفتگو سے بغیر نام لکھے آرمی چیف کا اور دیگر درائے کا تو ہم نے سمجھا بہتر کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ گفتگو باہر آنے چاہیے تو ہم اس گفتگو کو ہم نے تصدیق کرنے کی ہم کل سے کوشش کر رہے تھے اور مختلف ذرائع سے ہم نے رابطہ کیا ہے جو میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے پھر جو چیزیں ہمیں وہ ویٹس ایپ میسج اور اسٹوری کے مطابق جو تصدیق کی ہم وہ اب آپ کے سامنے ڈکھ رہے ہیں اور وہ بڑی ایکسلوزیو اور بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو بتاتے جلیں کہ یہ تیس اینکرز تھے جن کو افطار ڈینر پہ ہمیشہ ہر رمضان میں آئیس پی آر بلواتا ہے اور اس میں عموماً آرمی چیف بھی شرکت کرتے ہیں وہاں پہ ایک انفارمل لیکن بڑی فرنک سے ڈسکیشن ہوتی ہے تو اس دفعہ بھی وہی ہوا ان تیس اینکرز گے اور وہاں پر کچھ نے معذرت کر لی کچھ بیمار تھے لیکن جو گے انہوں نے جو شریک ہوئے وہاں پر جو گفت گوئی تو وہ بتایا جاتا ہے کہ سلیم صافی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے انکر ہیں جیو نیوز کے ان کی والدہ کی فاتحہ خانی ہوئی اس کے بعد گپ شپ چڑو ہی تو اس میں جو انڈیا کا جو مین تھا وہ ٹاپک تو انڈیا کا تھا کہ انڈیا سے بیک چونل ٹاکس کیا اور یہ ان کا ٹاکس کا جسے کہتے ہیں وہ حدف کیا ہے اور کیا اچیو کرنا کا امکان ہے یہ سب چیزیں ڈسکس ہونی تھی تو اس میں بتایا گیا کہ انڈیا کی طرف سے جو آرٹیکل تین سو ستر ختم کیا گیا وہ ہمارے لیے اتنا ہیڈک نہیں ہے ہمیں تھرٹی فائیو اے سے مسئلہ ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہاں کی ڈیموگریفی چینج ہو جائے گی باہر باہر سے سیٹلر بھی آکمہ پر رسکے گئے اس پر مسئلہ اور ہم نے جو انڈیا سے بات کیا ہم نے کہا کہ آپ فوری طور پر تھرٹی فائیو اے کو رسٹور کریں کم از کم اور اس پر یہ امید کا اظہار کیا گیا کہ شاید جلدی اس پر کوئی پیشرفت ہوگی اور ان تمام ٹاکس کا جو پاسے منظر بتایا گیا وہ بتایا گیا کہ پہلی دفعہ دوہزار سترہ میں جو شاہد کھاکان آباسی ہیں اس وقت کے پرنسٹر جو تھے ان کے دور میں جو انڈیا ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کو میسیج آیا اور ان کو کہا گیا کہ ہم باتچیت شروع کی جائے اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جائے تو اس پر کہتے ہیں کہ ہم نے جو شاہد کھاکان آباسی تھے ان سے مشورہ کیا انہوں نے گو ہیٹ دیا یہ آرمی چیف کا بتانا تھا اور اس کے بعد یہ باتچیت شروع ہوئی اس دور میں لیکن کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ نہ بڑھ سکی اور جس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس پر آرمی چیف نے بایدوئے افسوس کا بھی اظہار کیا کہ شاہد کھاکان آباسی اب کہتے ہیں کہ ہم کشمیر فروش ہیں یہ بڑا ہی افسوسناک ہے ان کی طرف سے کہنا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ پھر دسمبل دو ہزار بیس میں دوبارہ سے انڈین جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کی طرف سے پھر پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کو کانٹیکٹ کیا گیا اور مذاکرات کی دعوت دی گی جس کے بعد انڈیا کے طرف سے کہا گیا کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے یہ سیول اور پولٹیکل لیڈرشپ کے درمیان نہیں ہوں گے یہ دونوں طرف کے انٹیلیجنس چیفز کے درمیان ہوں گے تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کی ویکنس سرنگت کا اندازہ ہو اور اس کے مطابق بات چیز شروع ہو تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پھر پاکستانی جو اشارہ دیا گیا وہ شاید ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور راہ کے چیف کے درمیان پھر براہ راس مذاکرات اور ملاقاتیں شروع ہوئی جس کے درمیان پھر کانفرنس میئر بلنگ کے مختلف میئر ڈی سائیڈ ہوئے جس میں کہ آہ لو سی پر دوبارہ سیز فائر بھی تھا جو کہ آہ ہوا اور اس کے بعد آہ یہ بھی تھا اس میں ٹریڈ کا بھی بائی دوئے بات ہوئی کہ ٹریڈ شروع کیا جائے گا جس کو کہ آہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ وہ ٹریڈ کا جو آہ میئر تھا جو مطلب جو بھی آہ عمل تھا وہ آہ کابینہ کے اندر اس کو اپرووڈ نہ کیا گیا اور اپوز کر دیا گیا اور انشاءہ بھونت کریشی صاحب کا نام لیا گیا کہ انہوں نے اپوز کرنے بڑا مین کردار ادا کیا اور اس ویسے ٹریڈ شروع سے کہتے ہیں کہ اس سے کانفرنس آہ بلنگ میں یہ کوئی جھٹکا لگا لیکن بہرحال اس سے ہم آگے بڑھ گئے اور جو اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آہ جو ہمارے آہ افوارے پاکستان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس ملٹنسی کو ترک کرنا پڑے گا یہ جو جہادی کلچر ہم نے پال لیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ اب ہمارے ایسٹ سے زیادہ ہم پہ اگر یہ ہمارے کنٹرول سے کیونکہ نکل چکے ہیں کہا گیا یہ دعویہ کیا گیا کہ یہ اب جہادی گروپ سے ہمارے کنٹرول سے نکل گئے تھے تو اب یہ ایسٹ کی وجہ ہمارے لیے لائیبیلٹی بن گئے تھے اور مطلب اساسے کی وجہ ہم پر بوجھ بن گئے تھے اسی طرح پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے دیگر امور کا بھی پھر ہاتھا کیا گیا کہ جو انڈیا ہے وہ بھی کیوں انگیج کرنا چاہتا ہے تو کہا کہ جب چائنا کے ساتھ انڈیا کی دوبارہ ٹینشن شروع ہوئی ہے تو ہماری انٹیلیجنس کا ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت پاکستانی بورڈر پر انڈیا کے اترے ہی فوجی تائنات ہے جتنے ہمارے ہیں یعنی کہ اب جو مقابلہ ہے وہ ایک ایک فوجی کا ہے پہلے تو ایک مقابلہ تین کا بھی ہوتا تھا کبھی تو اب جی سے کہتے ہیں کہ دونوں طرف ایک جتنی ہی فوج کھڑی ہے تو مقابلہ برابری پہ آ چکا ہے تو اس لئے بھارت کو لگتا تھا کہ مذاکرات شروع ہیں پاکستان کی طرف سے بھی کہا جاتا تھا کہ ہماری ایکانومی جتنی بری طرح کریش کی بھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں انٹرنل گورننس ایکانومی پاپولیشن کنٹرول اور ان امور پر توجہ دینی ہوگی بجائے اس کے کہ ہم لڑائی میں پڑے رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ اب ہم دونوں نیوکلئر پاورز ہیں تو ہم روایتی جنگ بھی افورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی نیوکلئر وار کی طرف جا سکتی ہے تو اب جبکہ دونوں ملٹری لیڈرشپس کو یہ اندازہ ہے کہ اب جنگ آپشن نہیں رہا تو پھر باتی تھی کی رہے چاہے ہم دونے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں تو خمزگرم آمنے سامنے بیٹھ کر بات تو کی جائے بات شروع تو کی جائے اور پھر ہو سکتا ہے اگر وہ بات اگر وہ چلتی رہے اور ہم کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں رہے اور ایک اعتماد کی فضاء بڑھتی رہے تو ہو سکتا ہے مسائل اس میں کشمیر بھی لیٹران حل کر لیے گا اس میں کہا گیا کہ بھارے کی طرف سے شرطی کا یہ نہیں شرط رکھیں گے کہ صرف کشمیر پر بات ہوگی تمام اشیوز پر ساتھ بات چلے گی جس پر اگری کر لیے گا اور کہا گیا کہ امکان ہے کہ سرکریق پر شاید جلد ہی ایک بریک تھرو ہوگا تو یہ سب کچھ آہ بتایا گیا اور جنرل کمرج عوید باجیوہ کی طرف سے آہ جو اینکرز تھے ان کو اس کے علاوہ کشمیر پر بتا جو آہ افغانستان طرح پر بتا گیا کہ یہ جو لوگ تاثر لے رہے تھے کہ طالبان کو شکست ہو گیا تو آہ سان نہیں ہے آہ تو اب جو ٹاکس ہیں وہ آہ آہ بڑی آگے بڑھ چکی ہیں اور امید ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا اور اگر خانہ جنگی دوبارہ چھڑی طالبان نے دوبارہ سے جنگ چھڑی تو جب بڑی خون ریزی کا بڑا نقصان ہوگا خطے کو لیکن کہا گیا کہ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا امریکن اور پوسٹ امریکن آہ جو سینری ہوگا اس میں بھی طالبان چاہد آہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو آہ وہ سامنے لائیں گے اور بات چیت کر کے اشرف گنی سے اور اس انڈسیسن تے معاملات تیع پائیں گے پھر اس کے بعد جو دلچسپ بات تھی وہ تھی کہ ایک انکر نے پوچھا آہ آمی چیف جنرکوری جاوید باجوا سے اب سارا آلم ساپ پر حملے کا کہ ان پر حملہ ہوا ہے اور شک کیا جارہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پر اور ہمارے خفیہ داروں پر تو اس پر انہوں نے ان کو آوٹریٹلی ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا آپ کو اندازہ نہٹی ہم آہ جو خفیہ دارے ہوتے ہیں اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے بس بہت ٹکنالوجی جدید ہے پتہ بھی نہیں چلتا کس نے مارا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ملوث نہیں ہیں لیکن دلتسپی کی بات یہ ہے کہ ایسے ہم اس سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو ماضی میں سلیم شہداد شہید کو کس طرح شہید کیا گیا مطیولہ جان کو کس طرح اغواہ کیا گیا حامد میر صاحب کو کس طرح گولیاں مارے کی کیوں نہیں آج تک پکڑے گے کیوں نہیں سامنے آئے پاکی تو سارے پکڑے جاتے ہیں یہ کیوں نہیں سامنے آئے لوگ تو سب کو معلوم ہے سی سی ٹی و میں اگر شناخت نہیں ہوتی مطلب تو وہ نادرہ کیوں نہیں شناخت کرتا کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں شناخت کرتا تو اس میں کوئی ٹکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے اس میں سیدھی سیدھی جسے کہتا ہے معاملہ چھپایا جاتا ہے تو ادھر بھی ایک 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 دیکھا رہے جو ہم نے کل سب سے پہلے میں نے ہی ٹویٹ کی ویڈیو جو ایکسکلوزیو تھی جو ہمارے پاس افسار وانسا پر اٹیک اس میں دیکھا جاتا ہے ایک بلیک ویڈالا گزرہ اور پھر ایک باڈی ڈبل دیکھا جا سکتا ہے جو پنی سیم کپڑوں میں ادھر سے پارک کے باہر سے سڑک پر سے گزر رہا ہے جو ہی فائر ہوتا ہے تو جو حملہ آور بھاگتا ہے اس کے بھی سیم وہی کپڑے ہیں وہی کل کٹ ہے تو مطلب دو لوگوں کو ایک سڑک پر بھگایا گیا تاکہ جو اردگرد اگر کون کو پکڑنے بھی کچھ کرے تو وہ کنفیوز ہو جائے کہ ان میں سے گولی مارنے والا کون ہے اور وہ جو حملہ آور ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہوسکے تو یہ بڑا پلینڈ آپریشن لگ رہا ہے تو بہرحال ہم اس سے آگے آتے ہیں تو اب اس کے بعد اگر دیکھا رہے تو یہ کہا گیا پھر یہ بھی تانہ دیا گیا ہے کہ مسنگ پرسنز کے پر آپ لوگ میڈیا والے بہت بات کرتے ہیں لیکن جو ہمارے شہداء ہیں جو بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں جو ٹارگٹیڈ اٹیکس میں شہید ہوتے ہیں تو کیا وہ مسنگ پرسنز نہیں ہوتے کیا ان کی کوئی حقوق نہیں ہے کیا ان کے گھروں میں کوئی جنازے نہیں جاتے تو یہ سب کچھ بھی کہا گیا اس کے علاوہ جو پھر ایک اور جو ایشو جس کے اوپر بات کی گئی وہ بڑی دلچسپ تھی وہ تھی جو علی وزیر ہیں جو ایم اے نے ہے پی ٹی ایم کے وہ حراست میں ہے کراچی میں تو ان کے بارے میں پوچھا گیا ان کی والدہ کا پیغام دیا گیا آرمی چیف کو تو ان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بس سٹینڈ پر قبضہ کیا ہوا تھا تو ان کی والدہ کو جا کے بتائیے کہ ہم نے نہیں پکڑا ہوا ان کے پر یہ جرم ہے ان کی والدہ کو نہیں پتا کہ ایسا کام کرنا چاہیے ایک ایم اے کو لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں تو بہت سے لوگوں نے زمینوں پر قبضے کیے ہیں بہت سے ایم این ایز ہیں علی وزیر ہی خصوصی ٹارگٹ کیوں اور یہ کوٹ آف لاو میں کہاں پہ پروو ہوئا ہے کہ ان کا قبضہ ہے سب کچھ ہے ایک ایم این اے ہے وہ ہزاروں جو اس کے ہلکے کے لوگ ہیں ان کا نمائندہ ہے ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہے اتنی تظلیل کہ اس کو جیل میں زمین پر بٹھایا جائے اس کو ہتھکڑیاں لگا کے لائے جائے یہ تظلیل سمجھ جاتی ہے کسی وجہ سے کی رہتی ہے صرف بس ٹرینڈ کے قبضے کا معاملہ نہیں ہے تو اب آرحال جے بھی کہا گیا پھر اس کے بعد جو ایک اور بات کی گئی جو بڑی بات تھی جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی ہم نے آپ کو کل کہا تھا کہ ٹیل پر سے پابندی ختم ہوگی کالہ دم تحریک لبیک پاکستان پر سے تو اب جو کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں شرکہ کو بتایا گیا کہ تحریک لبیک کومی دھارے میں واپس آئے گی اور سیاست کرے گی اور اب وہ امن کی سیاست کرے گی امن سے سیاست کرے گی تو ہو بارال تو پھر ان کو ظاہری بات ہے جو مرضی وہ کر لیں تحریک لبیک تحریک لبیک ہے وہ جس کے بارے میں جو مذہب کا کارڈ بھی کھیل دیں تو ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اور شاید یہی وہ خوف ہے کہ وہ الزامات ایسے لگاتے ہیں لوگوں کی فیتھ کے الزامات لگانے لگ جاتے ہیں ہمارے ہائی اوفیشلز کے اوپر جو خادم وزوی تھے انہوں نے جنرل کمر جاویز باجوا پر بڑے خوفناک قسم کے الزامات لگا دی جو بڑے گھٹیا تھے کہ آپ کسی کی فیتھ کو ٹارگٹ کریں اسی طرح جو ایک اور بات کی گئی پھر بات کی گئی کہ افضل عمران خان کی مدد کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو بھی مدد کرتے تھے یسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے وہ نواز شریف کے بارے میں کہا گا کہ وہ اپنے بوجھ سے گرے ہم نے نہیں ان کو گرائا تو یہ بڑی مزکا خیز بات ہے کہ نواز شریف اپنے بوجھ سے گرے سب کو پتا ہے کہ ان کو گرائا گیا جو جی ای ٹیز میں جب ایم ای اور ریس ای کے برگیڈیرز بیٹھیں پاناما لیکس کی جی ای ٹی میں ڈان لیکس کے اوپر سو کالڈ ڈان لیکس کے اوپر ایک جی ای ٹی بنے تو اس میں بھی اور جس انداز میں وہ ایک منتقف وزیراعظم کو کریں اور پھر ریجیکٹڈ کے ٹویٹس یہ وہ تو وہ اپنے وزن سے نہیں گرے یہ برائے مربانے تھوڑی تصریح کر لیں ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے اور وہ بہت سے عوامل ہیں جس طرح سے ان کے کنڈیڈیٹس توڑے گئے جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بنایا گیا محکمہ ذرات سامنے آیا جس طرح سے خلائی مخلوق سامنے ہی تو وہ اپنے ووڈ سے نہیں گرے جس طرح سے پولنگ سٹیشنوں پر سے پولنگ جنٹوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور آرٹیس بیٹھ گیا اور ریزلٹ سارے جس طرح ہوا تو وہ اپنے وزن سے نہیں گرے تو یہ تو ایک بات ہے پھر اس کے علاوہ جو ایک اور دلچسپ بات تھی جو ہم نے کہا گیلے تیتر کی گیلے تیتر کی بھی آرمی چیف جنرل کمرید باجوا نے ذرائے بتاتے ہیں کہ بیزتی کی اور وہ اس بات پر بیزتی کی ان کو کہا گیا کہ آپ تو اپنے شوز میں لڑائیاں کرواتے ہیں آپ کو چٹ پٹا مثالہ چاہیے تو گیلے تیتر نے ظاہری بات ہے پچھلے دن آرمی چیف کے سمدھی پر بھی ایک الزام لگایا تھا بعد میں ہو کہ وہ اس الزام سے مکر گئے اور مافیاں مانگ لیے انہوں نے پیرشیر پکڑ لیے لیکن ظاہری بات ہے پھر بھی خیر ان کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ظاہری بات ہے اپنا گھر کا نوکر جو ہوتا ہے اس کو آپ کو غلطی کر بھی لے اگر آپ نے اس نوکر کو پھر بھی نوکری پر رکھنا ہو تو آپ اس کو تھوڑی باز پرس کر کے ایک دو تھپڑ مار کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے تو اسی لیے شاید تھوڑی بہت بیستی ان کی ہوئی یہاں پر بھی گیلے تیتر کی لیکن ہمیں یقین ہے گیلے تیتر ہے کہ اس لیول کی ان میں کوئی غیرت اور پائی نہیں جاتی کہ وہ کچھ کریں تو ہم آپ کو اس پر مزید بھی اگاہ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں جو ہم نے آپ کو دیں مزید بھی ہمارے پاس ہے معلومات لیکن شاید وہ بھی دینے کا وقت نہیں ہے اپنا خیال رکھئے گو کہ یہ کسی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا اور انکر سے آف درکار گفت کی تھی لیکن ہمارے سے تو نہیں ہوئی تھی تو ہمارے پاس تو ذرائع سے جب آئی تو ہم نے انسنسرڈ ہے ہم نے آپ کو دی تو ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ